بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم جس کور پاکستان کے ساتھ عبدالغفار مار آپ کی خیلط میں حاضروں آج ہم موجود ہیں پنجاب کے آخری حلقہ اور پس ماندہ حلقہ میں سابق ایم پی اے سردار ممتاز شانگ صاحب ہمیشہ اسمبلی میں اس حلقے کی آواز کھاتے رہے الیکشن ملتدی ہوئے اور دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سردار ممتاز شانگ نے سابق ادوار میں کیا کام کی اور اس حلقے میں تین چیزوں کی اچھا ضرورت ہے جب میں ایم پی اے تھا تو عوام کی آواز بانکے میں نے اسمبلی میں ہمیشہ آواز اٹھائی جو بھی مسائل یہاں دیں اور انشاءاللہ اس دفعہ تو ہمیں امید بھی ہے اور ہم کام کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہیں انشاءاللہ اگر عوام نے ہمیں یہ منڈیٹ دیا اور کامیاب کیا تو انشاءاللہ حکومت کا حصہ ہے پیپس پارٹی اور بھرپور طریقے سے ہم لوگوں کی خدمت کریں گے میں نے ذاتی حصیت میں جیسے آپ نے سوال کیا بہت سارے کام کیے میں نے جو لوگوں کو ان کی سہولیات سے ان کو مل رہی ہے جیسے ایمبولنس سرویس سب سے مین ہے ایمبولنس سرویس جو لوگوں کو گھروں سے لے کے چوبیس گھنٹے اویلیبل ہے ہلکے کے اندر اور اس کے ساتھ آرو پلانٹ ہیں میٹھے پانی کے بارہ پلانٹ میں نے لگا ہیں نہروں کی پلے ہیں لوگوں کے ٹرانس فارمر ہیں کچھ سیوریج تھی کچھ واٹر سپلائی تھی یعنی کہ بے تہاشا کام یہ ذاتی حصیت میں جو بندہ ذاتی حصیت میں اتنا جذبہ رکھتا ہو تو وہ عوام کا اپنا حق کیسے نہیں لے کے دے سکتا یہ بہت اچھی بات کی اچھا سا 21 سپریب کو الیکشن ہونے جا رہے ہیں ماشاءاللہ بڑے زور و شور کے ساتھ تیاری کے ساتھ ہے ہمیشہ آپ تیاری رہتے ہیں تو اس دفعہ آپ کا جو مقابلہ ہے مسترلی کی نون کے جو امیدوار ہے سمدر کان لگاری صاحب اور سمیل لجٹ پاکستان تیاری کے انصاف کے کراف سیارے ہیں کیسا لگ رہے آپ کو یہ بہت دیکھیں میں ایک چھوٹا سا میسیج دوں گا آپ موقع ملائے تو دیکھیں یہ پاکستان پیپرس پارٹی کی شہیدوں کی جماعت کی ایک نشانی ایک غرصہ میں ملی ہوئی سیٹ ہے یہ پاکستان پیپرس پارٹی نے کبھی نہیں ہاری جب سے پاکستان پیپرس پارٹی وجود میں آئی ہے تو ہم کیسے اپنی جو ہماری محترمہ نے شہدت دی ہمارے شہیدوں جو کارکون ہیں انہوں نے دی یہ حل کا آج تک کبھی کسی نے نہیں لیا تو کوئی بھی جیتے جس کو عوام قبول کرے عوام ووٹ دے افسریت سے جتوائے وہ اس چیز کا حق تارے وہ خدمت کرنے کا مگر اگر وہ کوئی دھونس دھاندلی یا زبردستی کرنے کی کوشش کی تو ہم ہر طرح کا حق رکھتے ہیں ہر طرح کا راستہ روک سکتے ہیں اور ہماری جانوں سے گزر کے پھر یہ کام کر سکتے ہیں مگر ہم اپنی اپنی عوام کا اپنے شہیدوں کا یہ مینڈیل کبھی بھی کسی کو چرانے نہیں دیکھیں انشاءالہ یہ بہت زبدت بات کی انہوں نے کہا کہ ہمیشہ جو یہ حلقہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا حلقہ رہا ہے اگر اس حلقے پر کسی نے ڈاکار ڈالنے کی کوشش کی کسی نے زیادتی کی کوشش کی تو سردار ممتاز چاند اپنی عوام کے ساتھ یہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ مشہور حلقہ ہے اور یہ جو ہمیشہ سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی کامیاب ہوئی ہے تو عوام کے ساتھ اپنی عوام کا مقابلہ بھی کریں گے اور زیادتی جو ہوئی تو اس کا بھی مقابلہ کریں گے تیر ہوں گے آپ کے ساتھ جلتی سے یہ اللہ حافظ